قرآن و حدیث کی روشنی میں لانا عبید نظر دینا اداہی دینا بحثیت مسلم یہ شیوہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے ہم اپنی منظر کو پہنچ پائیں راستے میں آنے والی تمام رکابٹوں کو تمام سپیڈ بریکروں کو اچھی طریقے سے ہٹا سکیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بڑے ہی وفدار بڑے ہی پیار اور محبت کرنے والے صرف پیار اور محبت نہیں اپنی جان اپنا مال اپنا تان مان دان سب کچھ آپ پر قربان کرنے والے صرف قربان کرنے والے بھی نہیں بلکہ اسلام کا دفاع کرنے والے اسلام کو مضبوط کرنے والے اسلام کا بول بالہ کرنے والے اسلام کو بسرے بازار محبت اور محراب لانے والے اسلام کے دفاع کے لیے کافروں مشرکوں باویوں سرکشوں نافرمانوں کے لیے ننگی تلوار بن جانے والے جتنے بھی الفاظ ان کے بارے میں کہوں تو شاید جمع ختم ہو جائے لیکن اس کے لیے الفاظ اس کی تاریخ اس کی شان اس کا بیان شاید ختم نہ ہو میرے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو لیکن آج عمر بن خطاب کی شان نہیں یہ بیسے ہی چلتے چلتے اس کی شان میں چند الفاظ کہیں وہ اس لیے کہ جب اسلام کو سمجھا اسلام کو اپنایا تو آج کے موضوع کے مطابق اس وقت وہ اسلام کو مضبوط کرنے والا جب تنہائی میں بیٹھ کر گرد برا رہا تھا رو رہا تھا اپنے رب کو منا رہا تھا آج سے ان کے ساری کر رہا تھا تو کسی نے سوال کر دیا امیر المومین امیر المجاہد وقت خلیفہ مجھے بتائیے رونے کا سبب رونے کا رزن رونے کی وجہ کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں ارشاد فرمائے فرمایا مجھے در لگتا ہے کہیں احسانہ ہو کل قیامت کا دن ہو اللہ سب کو جنت کا داخلہ عطا کر دے جو ایک باقی بجے کہیں اس میں عمر بن خطاب کا نام نہ آجائے در خطاب پقوے کا مینا آج سے انتصاری کی انتہا کہ ساری کائنان جنت میں چلی جائے کہیں میری خطاب کہیں میری غلطی کہیں میری بکمرانی میں میری ریاست میں میری ریایہ میں کوئی ایسا بھوکا کوئی پیاسا کوئی مظلوم کوئی مجبور کوئی مفکور کوئی مقصور کوئی مجبور کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میرے گھلے میں ہاتھ ڈال لے اللہ کی عدالت میں میرے بارے میں سوال کر لے میں اپنے رب کو اپنے علاق کو اپنے معبود کو کیا جواب دوں کیسے مطمئن کروں اللہ اکبر دوسرا سوال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا عمر اتنا ڈڑتے ہو اتنا روتے ہو تو مجھے بتائیں تقوی پیدا کیسے ہوتا تقوی کہتے کس کو ہے اتنا در اتنا خوف دل میں ایمان میں عقیدے میں داخل کیسے ہوتا ہے اپنے ایمان کو مضبوط مربوط کیسے کیا داتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سونے سے لکھنے والے کلمات عدا فرمائے فرمایا جس طرح ایک ریور چرانے والا بکریاں چرانے والا ریور دے کے چلتا ہے راستے میں پکڑنڈیاں بھی آتی ہیں کانٹے بھی آتی ہیں جاریاں بھی آتی ہیں پتریلی زمین بھی آتی ہے پانی کا بہاو بھی آتا ہے بہت کچھ چاہتا ہے لیکن وہ ریور چرانے والا جاہل ہوتا ہے انپڑ ہوتا ہے بددو ہوتا ہے لیکن ایمان سے اور عقل سے آرین ہوتا اللہ نے عقل سمجھ شعور اس کو عطا کیا ہوتا ہے فرمایے جس طرح وہ جاڑی کو کراس کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو بھی سویڑتا ہے جسم کو بھی سویڑتا ہے اس پکڑنڈی سے گزرتے ہوئے اپنے مار اور جان کو محفوظ بناتا ہے بیائی نہیں بیائی نہیں انسان اس دنیا فانی سے گزرتے ہوئے لمحات کو گزرتے ہوئے اپنے آگ کو شبروز کے اندر ڈھالتے ہوئے انسان سوچتا ہے فہم میں شعور میں اقل میں سوچ میں تدبر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہ بھی کانٹا ہے یہ بھی پتھر ہے یہ بھی گھاٹی ہے یہ بھی نقصان دینے والی چیز ہے وہ کون سی چیز ہے اس کے راستے میں کانٹا آیا پتھر آیا پانی آیا سپیڈ پریکر آیا ازدہ جانور آیا اس نے اس سے خود کو محفوظ کیا لیکن مومن کی بصیرت مومن کا ایمان مومن کا معاملہ جہاں شیرک آیا جہاں بیدت آئی جہاں خرافات آئی جہاں اللہ کی بغاوت جہاں رسول اللہ کی سنت کی مخالفت آئی راستہ چیز کر لیا ادھر سے ہو چلا یوپن لے راستہ لمبا کر لیا لیکن کبھی بھی کہیں بھی خوشی میں غمی میں تنہائی میں اجتماعی میں جان اوچ کر نہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے نہ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے جو اس انداز میں اس ایمان میں اس عقیدے میں اور اس شان میں زندی بدارتا ہے فرمائے وہ کبھی بھی دنیا میں نہ کام نہ مراد ہو سکتا اسی کا نام تقوی ہے اسی کا نام ان کے ساری ہے اللہ جہاں بھی لیٹا ہے اللہ اس پر کروڑ رحمت نازل فرما دے اللہ اس مشن کو آج اپنانے کی توفیق عطا فرما دے آگی آج دنگیا بہت زیادہ ہیں آج فتنے بہت زیادہ ہیں آج اتنے فتنے صبح اللہ اکبر اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ اچانک سے فتنے نہیں آئے مہنگائی کا فتنہ پتل کا فتنہ نائطفاقی کا فتنہ یج جہدی کو توڑنے کے فتنے ملک توڑنے کے فتنے حکومتوں کے کمزوری کے فتنے شرق اور بدعات کے فتنے نئی خرافات کے فتنے نجانے کتنے فتنے ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ اچانک نہیں آئے میرے رات کے پیر و مرشد نے آج سے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا لوگوں یاد رکھو میرے ماننے والوں یاد رکھو قیامت سے پہلے اللہ تمہیں ازمائے گا پرکھے گا اتنی ازمائشوں میں ڈالے گا کہ رات کو سونے والا جب اٹھے گا وہ کافر ہوگا صبح ایمان کی حالت میں اٹھے گا رات کو سونے سے پہلے کافر ہوگا رات کو سونے سے پہلے اگر مومن ہوگا صبح اٹھنے سے پہلے کافر ہوگا اتنے فتنوں میں دھت چکا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات کہے وہ ڈرنے والے ڈر گئے کانپنے والے کانپ گئے ہاتھ گئے اللہ کے رسول اتنا فتنہ اتنی ازمائش اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا اس وقت ہمیں نہیں سوال کیا اللہ کے رسول کیا کرنا ہوگا ایک سوال کیا اللہ کے رسول ایمان کو بچانے کا طریقہ بتا دیجئے اللہ کے رسول آخرت کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتا دیجئے فرمایا ایک طریقہ ہے تعالق باللہ اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ دوست اللہ اللہ کسی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو اپنا رہ پر اور رہنمان نہ کہہ لینا کسی مشکل میں کسی کے کام آتے وقت اس کو مشکل کشاں نہ کہہ دینا کسی سے چل پڑے لے کر اس کو اپنا رازق نہ مان لینا کسی کی یاری دوستی میں آ کر اس کی خواہشات کو اپنا علاقہ بنا لینا کسی زندہ اور مردہ کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکا دینا اس کی تقریب کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال لینا بلکہ اس وقت بھی اس دنہائی میں بھی اس مشکل میں بھی اس پریشانی میں بھی اپنے رہم سے تعلق جوڑے اور مضموط رکھنا جس کا اللہ تمہیں دنیا میں بھی عجر دے گا آخرت میں بھی تمہاری حفاظت کرے گا درجات کی بلندیاں آتا کرے گا لیکن سبب تاریتہ ریزن راستہ ایک ہے جس کا تعیون کرنا ہے وہ اللہ کے ساتھ تعیون کرنا اللہ کے ساتھ دوستی ہے اللہ کے ساتھ جرانا ہے اور اس جرانے کو اس دوستی کو بڑھانے کے لیے آج کی جو آیاء کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ نے اس کے اندر بھی یہی درس دیا یہی سبب دیا یہی نصیحت کی کیا نصیحت ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اپنے آپ کو مومن کہنا آنے والو مسلم کہنا آنے والو مواحد کہنے والو مجاہد سمجھنے والو دنیا کو بڑھانے والو آؤ اگر حقیقت میں مومن ہو حقیقت میں مجاہد ہو حقیقت میں مسلم ہو کیا کرو خوضو حضرکم خوضو حضرکم فرمایا اپنے بچاؤں کا سمان پیلا کرلو اپنا تحفظ کرلو اپنی بقاہ اپنی آخرت اس کی تیاری کرلو اپنے عمال کا تحفظ کرلو اپنے عمال کو محفوظ کرلو اللہ کیا کرے فنفرو صبات اوینفرو جمعا فرمایا پھر گروہ بن کر کوچ کرو سب اکٹھے ہو جاؤ اور علمہ کے راستے میں نکل پڑو کھڑ ہو جاؤ استقامت اختیار کرلو کب اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے کب اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا ہوتا ہے دو ہی باتیں جب فتنوں کا دور آ جائے جب فتنوں کی برما ہو جائے فتنوں کے تیر برسنا شروع ہو جائیں اللہ اکبر امام ابن اتامیہ رحمہ اللہ تاریخ کی ایک بڑی شخصیت بڑا نام اللہ اس ایبل اتامیہ پر بھی اپنی کروڑ رحمت ناظر شرمہ امام ابن اتامیہ رحمت اللہ علیہ سوال کیا گیا بتا یہ حق کہاں پہ ہوتا ہے حق کی پہچان کیا ہے حق والا کون ہوتا ہے فرمایا حق کی پہچان کرنی ہو جب سارے اپنے اور بیوانے تیروں کا رخ ایک طرف ہو جائے تو سمجھ لو حق وہی ہے جب سارے اپنے اور بیوانے ایک کو ٹارڈٹ کرنا شروع کر دیں تو حق وہی ہے حق کی پہچان تو فرمایا حق کے اندر کرنا کیا ہے جب فتنے آ جائیں فتنوں کا مقابلہ نہ کر سکو تو پھر نکل جاؤ اس فتنے کے علاقے سے پہاڑوں میں نکل جاؤ بکریوں کے چروہے بن جاؤ ان کے ریور لے کے نکل جاؤ تنہائیوں میں جا کے اپنے ایمان عقیدے کو محفوظ کرو اور وہ اکیلے نکلنا پڑے تب بھی کھڑے ہو جاؤ اگر اکٹھر نکلنا پڑے تب بھی کھڑے ہو جاؤ اگر فتنوں کا دور نہ ہو تو جب دین اسلام کو دو وقت تمہاری ضرورت پڑے گی دین اسلام کو دو وقت میں تمہاری ضرورت پڑے گی ایک ضرورت دعوت پبلیگ کے لیے اور ایک سبحان علیہ مشہد دو ہی ہیں دعوت و جہاد میرے نبی علیہ السلام نے مکہ میں دعوت کا کام کیا اور مدینہ میں جہاد کا کام کیا میرے نبی کی زندگی کے دو ہی پہلو ہیں دو یصول ہیں دو ہی طریقے ہیں ایک دعوت ہے تبہید ہے توہید ہے میرے اللہ کی شان ہے اور دوسرا جب آخری حد تک نہ ماننے والے جب کھڑے ہو جائیں مقابلے پہ آ جائیں اتر آئیں تو فرمایا اس وقت جہاد کے علم کو بلند کرنا ہے یہ تین ہجرتے تین طریقے تین جو ہے وہ اسلوم اللہ کے بیارے پیگمبر علیہ السلام نے نکلنے کے بیان کیے ہیں آئیے آج شاید فتنوں کے دور میں اس لیول پہ ہم نہ نکل سکیں لیکن آج دعوت کے لیے بھی ہمیں نکلنا ہوگا آج دعوت کے اس مشن کو کونے کونے میں پہنچانے کے لیے اگر ہم دوسرے ملک نہیں جا سکتے دوسرے شہر میں جا سکتے دوسرے محلے میں جا سکتے اللہ کی قسم اپنے گھر میں دوسرے فرد کو تو دعوت دے سکتے ہیں اپنے ساتھ والے کو دعوت دے سکتے ہیں اپنی ساتھ والی کو دعوت دے سکتے ہیں اپنی جنم دینے والی اولاد کو دعوت دے سکتے ہیں ہم ان کے طور طریقوں کو سوال سکتے ہیں ہم اپنے اروز فروز میں اپنے پارٹنر کو دعوت دے سکتے ہیں ہم ان کو دعوت دین کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے ماتھے کی محرات کی چڑائی کی بجائے اگر ہم ان کے عقیدے کی مضبوطی کرئے ان کے ایمان کی مضبوطی کرئے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث وہ میں نے کہہ رہا جس کو کائنات کے امام نے خود کہا تھا بلگو بلگو عنی ولو آیا ایک آیت ایک حدیث ایک مسئلہ تیرے پاس ہے تو دوسرے تک پہنچانا تیرے اوپر دوسرے تک پہنچانا تیرے اوپر کون پہنچاتا ہے کون سناتا ہے یہ تو مولیوں کا کام ہے تیسی سے کوئی بات پوچھ لے علماء کا مسئلہ ہے ارے اللہ کے بندے یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے یہ دعوت کا کام تبلیغ کا کام ہر امت فرد کا امت مسلمہ کے ہر مرد اور عورت کا مسئلہ ہے کس نے کہا کس نے ٹیوٹی لگائی کس نے ذمہ داری لگائی نہ سمجھائے تو رب کا قرآن چوتھا پارہ تیسرا رکوب پہلی آیے کریمہ کھر جا کے پڑھ دیجئے میں رب نے کہا کن تم خیر اممہ تم کون ہو کیسے لوگ ہو بہترین امت بہترین جمعات بہترین نشکر ہو لیکن تمہاری نشانی کیا ہے تمہارے عصاب کیا ہے اخرجت لناس تم لوگوں بھی طرف نکل گیا لوگ اچھا یہاں بھی ایک رکھتا ہے کسی اپنے یار کو کسی اپنے دوست کو کسی اپنی قریبی رشتہ دار کو کہہ دونا یہ لوگ ہیں تو وہ پتہ کیا کہتا ہے مجھے لوگوں میں شمال کرتی ہے اب میں بگانا ہوگیا ہوں اب میں بھی لوگ ہوں یہ جملہ کبھی سامنا ہوا سننے کا کہنے کا اب اچھا اب ہم بھی لوگ ہوگے ہیں اللہ اکبر ہم اپنے بارے میں اتنا سا جملہ سننا بھی پسند ہے لیکن اللہ نے سبحان شاہ کیا کرتا کون تم خیرہ امہ اخرجت لناس تم انسانوں کے لئے نکلتے ہو کیا لینے نکلتے ہو مار بٹوار نے تجارت کرو کاروبار کرو بزنس کرو کھیل کھلیان کرو تجارت کرو سیاست سب کچھ کرو لیکن تمہارے میرے لئے نکلنے کا مقصد کیا ہے تمہارا کام نکی کا حکم کرنا برائی سے منا کرنا جب تم تنہائی کے اندر یا گھر کے اندر یا باہر جا کر نکی کا تبلیغ کا اور اس برائی سے منا کرنے کا حکم بجا لاؤ گے اللہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں کہا رہا ہے اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو اشرف المخلوق جو عالی مخلوق ہے کروڑوں لاکھوں مخلوقات پیدا کی اس میں سب سے افضل انسان لیکن وہ کب ہیں کب ہیں جب اللہ کی شریعت اللہ کا حکم رسول اللہ کا طریقہ اس پہ چلتی ہے تب بہتر ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا وہ چاہے سنی وحابی جو بندی آئلہ جشیر مرزائی کوئی ایک ہے کوئی ایک انسان ہے جب اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا اللہ کہتا ہے اُولَا لِكَ كَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمْ أَوَلْ ارے اللہ تو اتنے غصے میں بھی آ جاتا ہے اللہ تو اپنی توحید کے بارے میں اپنے نبی کی سنتوں کے بارے میں اتنے جذبات میں آ جاتا ہے اللہ کب تو کبھی تو اپنے بندوں کو اپنا محبوب کہتا ہے کبھی تو اپنا محسن کہتا ہے کبھی تو ولی کہتا ہے کبھی تو دوز کہتا ہے کبھی تو کبھی تو ممنون بندوں کا ذکر کرتا ہے کبھی تو ان کے بارے میں وہ لَقَدُ خَلَقُنَ الْاَنْسَانَ نفیدہ حسن تقویم کی آیات کو نازل کرتا ہے کبھی تو ان کے جنات کے درجات کو برند کرتا ہے کبھی تو ان کی نمازوں کا رکو اور سجدوں کا قیام اور تشہد کا دعاو اور توبہ استدفار کا دعاو اور تبلیغ کا کبھی تو ذکر کرتا ہے کبھی تو اللہ ان کی نشانیاں بتاتا ہے کبھی تو ان کو اولائے کا ہم المفلیرون کہتا ہے کبھی تو ان کو یا اللہ ہم المؤمنون کہتا ہے کبھی تو ہم المتقون کہتا ہے کبھی تو اولائی کا ہم الفائزون کہتا ہے کبھی تو کہیں کشام میں ان کے ذکر کرتا ہے لیکن اضاف ایک وزتی ہوئی ایک نافرمانی ایک بہاوت ہو گئی تو تو نے اتنا بڑا نرازگی کا اظہار کر دیا شاید تجھے مجھے سمجھ نہیں آیا گھر جا کے اس کا ترجمہ ذرا پڑھ لینا جو رب نے کہا اولائی کا کل انا بل ہم اول جو میری شریعت پہ چلتا رہیں میرے نبی کے طریقے پہ چلتا نہیں میرے ساتھ یاری دوستی لگاتا نہیں پیشانی میرے سامنے جھگاتا نہیں ہاتھ میرے سامنے اٹھاتا نہیں جو ری میرے سامنے پھیلاتا نہیں اور میری دی ہوئی سانسیں میرے حکم کے مطابق چلاتا نہیں میری دی ہوئی تمام نعمتوں کو میرے شکر کے طور پہ بجا لاتا نہیں فرمایا اولائی کا کل انعام بل ہم ازل یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے یہ آلہ نہیں ہے بلند نہیں ہے یہ جانور ہے نہیں نہیں بل ہم ازل میرا رب کہتا ہے یہ جانور سے بھی بل ہم ازل یہ جانوروں سے بھی بات کریں جانوروں کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے جانوروں کی بھی اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے جانوروں کی بھی کوئی عزت عبرو ہے جانوروں کے بھی اللہ نے کچھ حقوق بیان کیے ہیں اور جانور کے بھی اللہ نے کچھ شان بیان کی ہے جانور کی شام کیا ہے جانور کا مقام کیا ہے اللہ کی قسم فرمایا کل قیامت قدر ہوگا سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو مارے تو اللہ کل اپنی عدالت میں اس کو بھی انصاف فراہم کرے گا ریاست مدینہ کے دعوے کرنا بڑا آسان ہے نارے لگانا بڑا آسان ہے ووٹ لینا بڑا آسان ہے لیکن انصاف کرنا بڑا مشکل ہے آج چھے سے سات دن ہونے والے ہیں وہ مجھ کے علاقے میں اللہ اکبر بارہ افراد قطع نظر کس فرقہ سے تھے کس جماعت سے تھے کس لشکر سے تھے لیکن جو بھی تھے کم از کم انسان تھے کم از کم پاکستانی تھے میں یہ نہیں سمجھتا وہ کسی جماعت پہ حملہ ہوا میں نہیں سمجھتا وہ کسی گروہ پہ حملہ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی امن اور سلام کی پہ حملہ ہوا ہے وہ پاکستان کی امن اور سلام کی کو خطرے میں ڈالا گیا ہے آج وہاں پہ فوج کو بلانے کے جو اندیشے کھڑے ہو چکے ہیں وہاں پہ وہ سارے علاقے کو فوج کے کلٹرول میں دینے کے پروگرام بندباس دشمن کے جو مختلف کہلے ملک دشمن آناصر ہیں ان کی پالیسیاں ہیں لیکن آج تک وہ ایک مطالبہ کر رہی ہے وہ خاتون کہتی ہے وہ کہتی ہے نہ میرا بھائی رہا نہ میرا کچھ اور رہا میرے گھر میں تو کوئی جنازہ اٹھانے والا مرد بھی نہیں رہا آئیے میں آج کے وقت حکمران کو بناتی ہوں وقت حکمران باپ بھی ہوتا ہے بھائی بھی ہوتا ہے وہ سر کا تاج بھی ہوتا ہے وہ ممبر و محراب بھی ہوتا ہے آئے میرا کوئی مطالبہ نہیں وقت کا حکمران آجائے ہم نے ابتجاج بھی ختم کر دیتی ہے لیکن کوئی پوچھے تو کہنا خان نہیں آیا تھا پہلے تو جملہ تھا نا کہتی ہے جلسہ ہوا کامیابی کے بعد تو کیا جملہ دیا انہوں نے کوئی پوچھے تو کون آیا تھا خان آیا تھا تو میں پھر آپ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا اب کوئی پوچھے وہ منفی سینٹی گریٹ درجے کی حرارت میں بے سرو سمانی کے عالم میں اس روڈ کے اوپر رکھی ہوئی ناشوں کے ساتھ بیٹھنے والی وہ قوم کی بیٹھیاں اللہ اکبر آج کو ان کو اٹھانے کے لیے آج ان کی حوصلہ فضائی کے لیے آج ان کو دلاسہ دینے کے لیے آج میرے پاس قائم ان کا ایک مطالبہ ہے وزیر آزم پاکستان ہمارے پاس آ جائے مطالبہ سن لیں ہم اپنا افتجاج ختم کرنے کے لیے تیار لیکن اللہ اکبر آج ہمارے پاس قائم نہیں تھا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تو بات کیا ہو رہی تھی کام پہ پہنچے تھے ہلے غور نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے ریاست مدینہ کا لارہ لگانا آسان ہے لیکن وہ ریاست مدینہ جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے میرے اور آپ کے رہبر و رہنما نے اور ساری کائنات کے سردار نے لگائی تھی اس ریاست مدینہ میں میرا رب بینات کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اور تم تو انسان ہو آلہ ہو بلند ہو افضل ہو تمہارا تو حساب ہوگا کتاب ہوگا جو لاو صلاح ہوگی اور یاد رکھنا کیسا ہوگا یاد ہے آپ کو کہ میرا اور آپ کا حساب و کتاب کیسا ہوگا تھوڑا سا اشارہ کر دو میرا رب کہتا ہے سورہ یاسین پڑھ دینا یاسین پڑھتے ہو نا آتی ہے نا یاسین اس کی ایک آیاء کریمہ میرا رب اعلان کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا یہ انگلینا یہ پور یہ فنگر یہ ایک ایک ہاتھ کا جزت پاؤں کا جزت تیرے دل دماغ کی دھڑتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اپنی غالق اور مالک کے دربار میں کھڑی ہو کر جو جو تو کرتا رہا تیرے خلاف دواہیاں دیں گے تو مان یا نہ مان اللہ اس زبان کو تالہ لگا دے گا یہ زبان کو بولنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوگی اجازت نہیں ہوگی ساری گنگے بہرے کون بولے گا یہ فنگر بولے گا یہ ہاتھ جو آج ظلم کرتا ہے جو آج چوری کرتا ہے جو آج ڈاکہ لالتا ہے جو آج نائنصافی کرتا ہے جو آج اپنے لین دیر کے معاملے میں ردو بدل کر جاتا ہے لکھنے میں کچھ اور لکھ جاتا ہے نائنصافی کر جاتا ہے یہ اٹھنے والے قدم اگر ایک ایک بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی اللہ اس زبان کو بند کر کے میرے آزا کو پولنے کی طاقت دے گا اوپر دے گا اور یاد لکھو جب اپنے اپنے خلاف ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا جب اپنے گھر سے کوئی بندہ گھر میں آتا ہے نا تو گھر والی کوئی آج سوال کر دے نا کہ میرے یہ ضرورت تو بندے کے پاس جب کچھ پیسہ نہیں ہوتا بندہ کہتا ہے باہر تو پریشانیت تھی لیکن تو تو مجھے سکون دے دے تو تو مجھے چند قریمات اچھے کہہ دے مشکل گھڑی میں مجھے دلاسہ دے دے تو جب گھر سے پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کی قصد باہر کی ساری پریشانیوں کا بندہ بڑی سینہ وہ کہتے ہیں نا تان کے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن جب گھر سے مخالفت ہوتی ہے تو پھر بندہ کمزور ہو جاتا ہے اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کی ادارت ہوگی اللہ کا میزان لگا ہوگا اللہ اپنے عرض بے اپنی شایان شار بیٹھا ہوگا اس وقت اللہ کے سامنے میرے اعزام میرے بھی خلاف بول رہے ہوں جس دل کی تسکین کے لیے آج میں اللہ کی حرام اور حلال کی تعمیز نہیں کرتا جس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آج حلال اور حرام کی تعمیز نہیں کرتا وہی خواہشات جب میرے خلاف بولیں گے وہی دل میرے خلاف بولے گا وہی دماغ میں الٹ جائے گا وہی آنکھیں جن کو میں آج کسی کو دے کے ان کو سکون دیتا ہوں وہی دماغ جس کو کسی کو سن کے اپنے دل کو دماغ کو تسکین دیتا ہوں یہ دل دماغ اللہ نے فضول میں نہیں دے دیئے میرے رب نے قرآن میں کہا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَالَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْكُولَاتِ یاد رکھو کل قیامت کے دن اس آنکھ کے بارے میں دل کے بارے میں دباغ کے بارے میں تم سے سوال کروں گا پوچھوں گا کہاں استعمال کرتا رہا کیا دیکھتا رہا کیا سنتا رہا دل میں کیا سوئتا رہا ایسے ہی تو آنکھیں اٹھا کے پھاڑ کے غیروں کی بیٹیوں کو جانتا رہا اللہ کی نافرمانیوں کو جانتا رہا اللہ کی عدابت اور بغابتوں میں دن رات سوچتا رہا نہیں نہیں زبان دی تھی اللہ نے کس کے لیے اپنے ذکر کے لیے اپنی تاریخ کے لیے اپنی حمد کے لیے اپنی سنا کے لیے اپنے محبوب کی شارت کو بیان کرنے کے لیے اپنے نبی پر درود و سلام کے لیے میں نہ کہوں تو کون کہے گا میں نہ بتاؤں تو کون بتائے گا میرے نبی نے ایک بات کہہ دیتی ہے لا يزال الحسان کا رتب من ذکر اللہ زبان کا استعمال میرے نبی نے فرمایا تیری زبان ہر وقت کس سے تر رہنے چاہیے گنگنانے سے گانے باجز شہر و شعری سے تنزیہ مذاب سے یا کسی اور شگر مغل میں نہیں نہیں لا يزال الحسان کا رتب من ذکر اللہ ہر وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اللہ کی شان ہونی چاہیے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اللہ کی حمد اور صناح ہونی چاہیے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر ہونا چاہیے اور وہ کہنے والے نے کہا ہے ذکر خدا کرے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے موں میں ہو ایسی زبان خدا وہ اللہ ذکر پسند ہی نہیں کرتا وہ اللہ کو شان اپنی بھی پسند نہیں ہے جو اس کے محبوب کی شان کے بغیر شان بیان کی جائے اللہ اپنی بھی شان پسند ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم میرا ذکر وہاں میرے یہ الگ موضوع ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری بھی ہوئی نعمتوں کو میری بھی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو لیکن استعمال کرنے کا طریقہ آج کمن نچوڑ نکالنے لگا اللہ کی نعمتیں استعمال کرو لیکن صرف استعمال نہ کرو اس نعمت کو بطور شکر استعمال کرو اللہ کی نعمل کو بطور شکر استعمال کرو جب انہ بطور شکر استعمال کرتا ہے نا تو رب کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَذِي دَنَّكُمْ جب میرا شکر کرو گئے نا تو میں اور زیادہ آتا کرتا ہوں جب شکر یہ بغیر اس کو استعمال کرو استعمال تو کر رہے ہیں نا یہ مبائل ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی ایک چیز انسان ہے نا اللہ نے دی ہے اس کو یہ حبا یہ فضا یہ صحت یہ مار یہ جان یہ اولاد بھئی اللہ نے دے دی ہے اللہ کا انام اللہ کا حساب اللہ ہم تیرے مشہور ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنا وہ اپنی زبان سے اس کے استعمال سے کچھ لوگ جن کو اللہ نے مال بھی دیا کچھ لوگ جن کو اللہ نے صحت بھی دی کچھ لوگ جن کو جوانی بھی دی حسن بھی دیا شباب بھی دیا سب کچھ دیا لیکن اس کو بطور شکر استعمال نہیں کرتا نہیں کرتا جوانوں جوانی کا شکر کیا ہے دو چیزیں پھر وہی ہے ایک اللہ کی باب اللہ کے سامنے جھگنا گڑ گڑانا آج سین کے ساری کرنا اگر یہ کر لے انسان کل قیامت کی دن آج کا سایہ بھی ملے گا اور جوانی کا دوسرا بڑا مقصد جوانی کا سایہ بھی ملے گا ہو جائے نہ سمجھ آئے تو پھر میڈانِ بدر میں ایک نظر ذرہ دھوڑا کے دیکھ لینا دنیا کا سب سے بڑا مکار دشمن سب سے بڑا طاقتور دشمن اور اس کے قاتل معاوض اور معاز رضی اللہ تعالیٰ دشمن کو دیکھا دیکھا تو کس کو دیکھا اپنی بھیلت ایمانی کو دیکھا دیکھا تو ختم نبوت کو دیکھا دیکھا تو دین کی اشارت کو دیکھا دین کی بڑا کو دیکھا اللہ کی تحریف کو دیکھا کہ اگر آج اللہ کی دین کی اشارت اور اس کی بڑا کے لیے میرا بچ پر میرا لڑک پر میری جوانی میری بچ جوانی اگر میری تقنیق اس کی دی ہوئی نعمت اس کے راستے میں استعمال نہیں ہوگی تو مجھے زندہ رہنے کا کوہاں کر وہ کیسا منظر تھا کہ وہ پوچھنے والے سے پوچھتا ہے انکل مجھے بتائیے ابو جاہل کون ہے وہ کہتے ہیں صحابی حسول میں نے سوچا کہ یہ کیا کرے گے بچارے بچے ہیں مصروم ہیں چھوٹے ہیں شاید ویسے جاننا چاہتے ہیں ہم بھی ہمارے بچے بھی آج تک پوچھتے ہیں نا کہ وہ ہم تو پوچھتے ہیں نا وہ اینکوانہ جن کی در ہے ہم وہ کہتے ہیں ارتغل غازی کون ہے ہم پوچھتے ہیں فرانا کون ہے کیونکہ ہم نے ان گندے مکاروں کو اور پلید لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے لیکن ان کی آئیڈیل کون تھے اللہ اکبر عمر بن خطاب ابو بکر صدیق عثمان بن افان علی المرتضی تلہو زبیر سادو سائد اشرہ مبشرہ گالے اللہ اکبر کہ جو ہمارے اسلاف کر رہے ہیں ہم نے بھی اسی راستے پہ چلنا ہے وہ کہتے ہیں انکل ہمیں بتائیے وہ کون ہے کیون ہے کہا وہ جو گوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ جو گوڑے پہ سوار ہے وہ سردار ہے اس کا مام ابو جاہل ہے انہاکہ قسم جیسے کمان سے تیر نکرتے ہیں شاید اس کی رفتار کم ہو وہ صحابی رسول کہتا ہے میرے ہاتھ کا اشارہ کرنا تھا ابھی اشارہ نیچے نہیں آیا میری آنکھوں نے دیکھا محبود اور مواز دورہ ابو جاہل پہ جگڑ پڑے ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ہیں وہ کون سی کمانڈ اور ٹریننگ تھی وہ کون سی جلغار تھی وہ کون سی طاقت اور قوت تھی وہ کون سا ایمانی جذبہ تھا ایک تھا کہ اس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نپاک زبان سے گائی دی ہے ہمارے نبی کو مجنو دیوانہ پاول نعوذ باللہ کہا ہے وہ بچے گھر میں بیٹنا پسند نہیں کرتے تھے وہ اپنے دشمن کو اپنے نبی کے دشمن کو دین کے دشمن کو دنیا میں زندہ رہنا دیکھنا نہیں چاہتے تھے آج دنیا کے بدکار بھی ہیں مکار بھی ہیں ایار بھی ہیں ایاش بھی ہیں دنیا کے سارے کونوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ نبی کے بھی دشمن ہیں دین کے بھی دشمن ہیں پاکستان کے بھی دشمن ہیں پاکستانی عوام کے بھی دشمن ہیں لیکن ہم ارتغال غازی میں دگر کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں آئیے اس محبوظ اور معاذ کی تاریخ کو دھرائیے اپنی جوانے کے مقصد کو سمجھئے اس محبوظ اور معاذ نے کیا کیا اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں ہمارے قدر چھوٹے تھے ابھی ہم گبرو نہیں ہوئے تھے جوان نہیں ہوئے تھے بل جوانی نہیں آئی تھے ہم نے زمین سے جمپ لے کر اللہ اکبر اس اللہ کے نبی کے دشمن کے اوپر جلغار کی اس کے اوپر تلوار چلائے گوڑے سے نیچے گرایا جو نیچے کھڑا تھا جمپ نہیں کر سکا اس نے گرے ہوئے او جہاں کو قتل کر دیا قتل کر کے گبرائے نہیں لڑکھڑائے نہیں اپنا عمل چھپایا نہیں بلکہ سینہ تان کے آکے رسول اللہ کی حکمت میں حاضر ہوئے اور دونوں آکے ترلیم گٹتے ہیں دونوں اعلان کرتے ہیں دونوں اطرار کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میری تلوار دیکھئے میں نے او جہاں کو قتل کر دیا معاذ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے کیا ہے محفظ کہتا ہے میں نے کیا ہے جب دونوں کی تلواروں کو لہو لہان دیکھا میرے کائنات کے عمان نے فرمایا تم دونوں نے اس کو قتل کر دیا تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے ارے اللہ کے بندوں آؤ آج اپنی جوانیوں کا مقصد سمجھو چوکوں میں چراہوں میں کارجوں میں سکولوں میں اپنے گھر کی سکرینوں پہ لگی ہوئی گندی فلموں میں دراموں میں اور دیکھر اپنی موبائل کی سکرینوں پہ چلنے والی عید کو نہ دیکھو بلکہ اپنے دل کے اندر اپنی ایمان کے اندر اپنے عقیدے کے اندر مضبوطی لاتے ہوئے شرم لاتے ہوئے غیرت لاتے ہوئے حیاء لاتے ہوئے اللہ کی توحید کی رسول اللہ کی ختم نبوت کی دین اسلام کی پاکستان کی پاکستان کے تحفظ کی پاکستان کی امن اور سلامتی کی آج وقت ہے پاکستان کو یک جہدی کا مظاہرہ چاہیے اتفاق چاہیے اتحاد چاہیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے میرا رب بھی قرآن کے اندر ایک نہیں کہی ایک آیات کے اندر ذکر کرتا ہے اکٹے ہو جاؤ اور متحد ہو جاؤ اور متفق ہو جاؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میری رسیق اور مضبوطی سے پکڑو میرے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیاروی کرلو دنیا میں بھی اللہ کام یابید دے دے گا آخرت کو بھی اللہ کامران بنا دے گا دنیا میں بھی اللہ زیب و زینت بنا دے گا جنت کے بھی دروالہ خانے اللہ عطا کر دے گا اگر آج ہم نے ایسا نہ کیا کل قیامت کے دن دنیا میں رسوائی تو مر رہی ہے زلت مر رہی ہے یہاں بہا ہم دنیا کے اندر ذلیل و خار وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہو رہے ہیں لیکن اگر اس زلت اور رسوائی رکھو ان گروہوں کو فرقوں کو جواہتوں کو لسٹوں کو اور اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سیاسی مذہبی پارٹیوں جواہتوں گروہوں کو چھوڑ کر ایک رہبر رہنما کے جنڈے کے سائے تلے آنا ہوگا جو ہم کہتے ہیں نا اس پرچم کے سائے تلے ہم اس پرچم کے سائے تلے اللہ کی قسم اگر پاکستان کے پرچم کے سائے تلے سنی وہاپی دیوبندی ہندو عیسائی سکھ سارے ایک ہو سکتے ہیں اور مجھے بتاؤ کون سا فنسپہ ہے کون سی پریشانی کون سی مصیبت کون سی ازمائش اور کون سی تنگی اور تکلیف ہے کہ جس جنڈے کے سائے تلے آدم سلے کے نو تک موسا تک عیسی تک اور آخری نبی تک سارے ہی کرتے ہیں آج ہم سب نبی کا کلیفہ پڑھ کے ہم اس نبی کے جنڈے کے سائے تلے ایک کیوں نہیں ہو سکتے ہمیں اپنی اختلافات کیوں نہیں بلا سکتے پاکستان کے پچن کے سائے تلے مطعید ہو لیکن آؤ اس پاکستان کی بنیاد کیا تھی لا الہ اس لا الہ اللہ پر بھی ایک ہو جاؤ اللہ کو ایک الہ مان لو مشکل کشا مان لو حاج تروا مان لو اللہ کو دستغیر غوث دون ہوگے اللہ کے سامنے سائے بن کر چلے گے نجانے معاملات کیا ہیں اللہ سب کے حال پہ رحم بروا دے لیکن ان کو چھوڑ کر اس حائی اور قیون کے در پہ آ جاؤ اس کے سامنے آ جاؤ دنیا کے مکاروں کو دنیا کے بڑکاروں کو دنیا کے تمام رہبروں رہنماؤں کو چھوڑ کر کائنات کے سب سے بڑے رہبر رہنماؤں جس کی ساری زنگی کے اوپر ایک دال اور دبا نہیں ہے جس کی طرف اشارہ نہیں ہے جس کو دشمنوں نے بھی تعریف اور تعریف سے سنایا ہے اس کو سلجایا ہے اور اس کو کہا ہے اس قائد اور اس لہتر اس رہنماؤں کی طرف آ جاؤ انشاءاللہ اس کی جو باتیں رہ گئی ہیں اگلے جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی محنوں نے اپنی زندی کے مفہوم کو سنجھنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان اسلام اور عوام کی حفاظت کے لیے اپنا برپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے فتنوں سے فساد سے دنگے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے وَإِن تَعُدُّو نِعُمَّتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَ اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بختوں پر حکمرانی کرتے اور ریایہ کی کسرت پر فخر کرتے ہو کاندرو حکمت فہمو فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنے دن رات سب اپنی کمالیت کے جو ہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب ذو جلال کی قدرت کے جب چشمیں پھوڑتے ہیں تو پھول کلیاں بغیچے گلشن ہریالی پودے یہ درتی کے سب نظارے یہ دریاء سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظام ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہتیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجاب یہ سب اسی کی ہشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطاب ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں یہ سب ہیں میرے رب کی مہربان